اسلام علیکم ویبیس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کا ڈیلی روٹین ویلوگ حاصل ہو گیا جی یہاں بھی میں کر رہی ہوں لنچ اور ناشتہ یعنی کہ پہر کا کھانا اور ناشتہ میرا دونہ سیم ہی ہے یعنی کہ لیٹ اٹھ کے تو ناشتہ ہی ہوتا ہے نا تو بندہوں کے وہی ٹائم لنچ کا ہوتا ہے خیر میں یہاں پہ سیمپل روٹین میں نے بنائی اپنے لئے ساتھ میں نے شامی وہی والی کلولی جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی وہ فرائی کی ہے ساتھ چائے گرمہ گرمہ اپنے لئے ریڈی ہے اپنے لئے یہاں پہ ناشتہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ناشتہ جیسی میں کر رہی ہوتی ہوں نا تو میرے جو پالتو پرندے ہیں نا جیسی کے کبوتر ہیں یہ بڑے ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو ملے گا نا تو ان کو ویسے بھی روٹی کے خوشبو آجائے نا یہ دیکھیں یہ میرے پھر ٹیبل کے نا آس پاس پھرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمیں روٹی ڈال دیکھیں اب ہمیں بھی کھانا ملے گا تو ایسے زمین پر نا یہ چگنا شروع کر دیتے ہوتا کچھ بھی نہیں ابھی نا صبح کا ڈائی میں ابھی میں نے کلیننگ نہیں کی ابھی بلکل نا کچھ بھی نہیں سمیٹا بس ناشتہ کرنے بیڑ گی اس کا تو بس نہیں چڑھا یہ تو ٹیبل کے اوپر ہی آگیا کیونکہ ٹیبل بچوں نے لیٹ نائٹ نا وہ بریانی کھائی تھی تو اس کی پلیٹیں وغیرہ یہیں پہ پڑی نہیں ابھی ابھی میں نے بتایا نا میں نے کچھ بھی نہیں اٹھایا کچھ نہیں سمی بریانی کے جو چاول ٹیبل پر پڑے ہیں یا پلیٹ میں پڑے ہیں نا یہ بس اس کو کھانے لگ پڑا ایسا نہیں کہ صبح کے نے کچھ دیا نہیں ہے دانہ پانی سب ان کا پڑا ہوتا ہے لیکن ہمارے کھانا جو ہے نا جیسے ہماری ڈوٹی ہے ہماری بریانی اس کیا نا ان کو موہ کے اوپر ایک مزہ نا لگ گیا وائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ذرا بریانی کا شدائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہاں دو ہوتی ہے میری چھوٹی بیٹی نا بریانی کی شکین ہے یہ سیم اسی پہ بگیا ہے وہ بھی دیکھ پہ بیٹھی رہتی تھی یہ بھی دیکھ پہ چڑھا رہتا ہے یہ بھی چاول کی پلیٹ میں چڑھا رہتا ہے خیر انیوے یہ کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کرتے رہو بھائی میں بھی کہا رہا ہوں میں بھی ناشتہ کر رہی ہوں تو اب دوسرے والے کا بس چلے گا وہ بھی چھلانگ مارے گا یہ دیکھیں یہ بھی کوشش کہہ رہا ہے کہ میں بھی ٹیبل پہ آ جاؤں بڑے پیارے جانور ہیں میرے خیر میں نے رات کے چاول رک جانوروں کو دے دو لیکن یہ نا فریز جوب میں تھے نیچے والے تھے تھنڈے تھے تھوڑے روم ٹمپریچر پہ آ گئے تھے اب میں نے ان کو دیئے میں نے تھنڈی تھنڈے نے دیا کہ بیمار ہو جائیں گے مر جائیں گے ان کا میتھا نا تھنڈے چاول یہ ایک تھنڈی کوئی چیز ایک سیپٹ نہیں کر سکتا یہ میں نے کہل جو مشین لگائی تھی نا اور کچھ ہاں سے بھی کپڑے دھوئے تھے وہ میں نے کچھ میں ہی تارے دو لگا لی تھی کیونکہ آپ کو پتا ہے صبح صبح باری شروع ہو جاتی ہے سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح پانچ بجے چار بجے ہی تو سارے کپڑے میرے اچھے بجے تھے سارے گندے ہو جاتے گیلے ہو جاتے تو میں نے ساری چادرے وغیرہ سب میں نے لانڈری آریا سے باہ اندر لی آئی اور کچھ دروازوں پر ڈالے کچھ سارے میں نے دو کچن میں ڈال لی ان پر ڈالے اس طرح میں نے چیزیں ساری جو ہے نا اپنی کور کی تاکہ یہ سارے گیلے ہونے سے بج جائیں ویسے بارش نہیں ہوئی اور یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی اور میرے کپڑے بھی خوشک ہو گئے اندر سارے اور جو دروازوں پر میں نے چادرے ڈالی تھی میں نے اچھا دھو بھی گھاڑ بنایا ہے واتہ میں نے کہا جلو جلدی جلدی ان کو بھی اتارو اور اب ناشتہ تو میں نے کر لیا تھا بس یہاں پہ نا یہ میں نے صوفے کور آج اتارے ہوئے تھے تو کیوں کہ ان کو دھونا تھا اور اب ان کے اپن میں نے ایسے فضول فضول چیزیں ڈال دی تاکہ ہماری جو پرندے ہیں نا آزاد پھرنے آزاد پنچھی وہ گھنٹا نہ کریں ہمارے صوفوں کو ٹھیک ہے نا یہاں پہ میں نے سارے اتار لیا یہ چادرے جو کہ سارے سوک ہیں یا میری منتظر ہیں کہ میں ان کو کب جو ہے نا تہ لگاؤں گی دیکھیں جی میں نے جو چاول رکھے تھے نا وہ یہ آگیا اب اسے کھائ چاہے گا میں بھی چاہے بنانے چلی گئی تھی لائٹ بن کر چلی گئی تھی بڑی والی تو اس لیے آپ کو برائٹنس نہیں نظر آ رہی یہاں پہ تو مجھے نہیں بتاتا یہ اتنی شدت سے اسے بھوک لگی اور یہ کھائے گا یہاں پہ تو منہ میں لائٹ پہلے آن کر لیتی برائٹنس ہو جاتی ذرا اب ان کی میں کھانے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی تھی اور ویڈیو بنانا میرے لیے بہت ضروری تھا دوسرے نے بھی چھلانگ مالی چاول کھانے کے لیے وہ بھی آ گیا یہا بہت اچھی رکھی ہوئی ہے کہ وہ جانور کے آگے سے نہ چھین کے نہیں کھاتا لیکن انسان اتنی گندی نیچر کا ہے کہ وہ انسان کے آگے سے بھی چھین کے کھا جاتا ہے وہ دوسرے کا بھی چھین کے اس کے اندر فطرت اتنی گندی انسان کے اندر حالکہ انسان اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا لیکن پھر بھی خیر کوئی بات نہیں اس ٹاپک کو چھوڑو لوگ ہوتے ہیں اب ہم کیا کر سکتے ہیں جی یہاں پہ میں نا وہی والا بس لاسٹ پیکٹ رہ گیا تھا میرا اس کو میں آج بناوہ بنا رہی تھی اور مجھے پتا ہے بچوں نے نہیں کھانا وہ بریانی کھالیں گے لیکن وہ یہ مسالن نہیں کھائیں گے تو لیکن خیر پھر بھی میں بنا رہی ہوں کہ جو کھائے گا کھالے گا نہیں کھائے گا تو میں تو کھاؤں گی نا میں تو زندہ بات ہر وقت چاول تو نہیں کھانا نا میں نے تو خیر میں نے یہاں پہ بھنا مکوش بنایا اسے اچھے سے بھنائی کی اس کی تاکہ اس کی سمائل دور ہو جائے پھر مرچ مسالے ڈالیں یہاں پہ پہ ٹاماتٹی ڈالیں آج تو دہی تھا بھی نہیں اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا باہر جانے کا اتنی گربی میں کون پاغل ہے جائے گا میں پاغل ہوں جاؤں گی پہر میں نے ٹاماتو والا ہی سالن آج بنا لیا تھا بھنا وہ گرم مسالہ بالکل بھی نہیں تھا پیسہ بھائی اس سے پہلے میں نے جو پیسہ تو وہ سارا ختم ہو گیا تھا اور میری ڈبیا تھا کوئی فائن جو ہے وہ پیستی بھی نہیں ہے مسالہ تو خیر مجھے تو پیسہ بھائی تھوڑا بچ چاہیے ہوتا ہے تو یہ اتنا تو پیسی ہی لیتی ہے کہ گزار سارا ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں تھوڑا سا گرم مسالہ جو تھا وہ پیس رہی تھی اور ہی در جو ہے کیا اسے کہتے ہیں سات میرا سالن کوکر جو تھا وہ بول رہا تھا میں نے کہا جلدی پیس لوں تاکہ اس کی بنائی کا ٹائم ہو تھوڑا فلیور کے لیے بھی ڈالوں گی بھی ٹیسٹ کے لیے ڈالتی ہوں تو ٹیسٹ کے لیے پہلے ڈالتی ہوں بعد میں فلیور کے لیے ڈالتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خراب سا پیسہ ہوا ہے خیر نہ ہونے سے تو بہ گھنٹے لگ جاتے ہیں ابھی میں یہاں روٹی بنا رہی ہوں اور آج تو میرا بیل نہ دھلاوا تھا گیلا تھا تو میں تو وہ اسے بیل ہی نہیں سکتی تھی تو میں نے پتہ کیا کیا وہ پرانے وقتوں میں عورتیں ہاتھوں سے نہیں پھیلاتی تھی روٹیاں آج میں نے کہا رہا چلو میں بھی وہی دوہراتی ہوں پرانے وقتوں کی عورتیں ہم لوگ تو جب سے پیدا ہوئے ہم لوگوں نے تو پھیلنا ہی دیکھا ہے اپنی امی کو بھی پھیلنے سے ہی دیکھا ہے لیکن میں نے ویڈیو میں بڑا دیکھا ہے یہ اس طرح پھیلاتی ہیں اور بڑی مشکل ہے یہ پھیلانا میں نے بھی بڑی کوشش کی بڑا ٹرائی کیا دو روٹیاں کامیاب ہوگیں تیسری پہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہی ہو میں نے کہا کہ یہ دو روٹیاں میری کامیاب نوئی نا میرا ہاتھ دک گیا تھا کہ یقین کریں ان سے بیل بیل کے نا پھیلا پھیلا کے روٹی کو لیکن دو روٹیاں بڑی کامیاب ہوئیں تو میں نے تیسری پہ ویڈیو بنانی شروع کر دی میں نے کہا زندہ واد آئی ام جینئس تو خیر میں نے یہا روٹی کو بھی ہاں سے بھیلا اور اس کو بڑھا کے اس طرح روٹیاں بنا لیں یہ نا میں ناشتہ بنا رہی تھی بچے کے لیے اور ساتھ میں روٹی بھی بنا کے رکھی ہوئی تھی اور جی اوملیٹ بنا رہی تھی کیونکہ سالن تو بنا ہوا نہیں تھا ابھی اور ویسے بھی ناشتے میں نا مرچ نمک والا انڈا بھی اچھا لگتا ہے کبھی کبھی تو جی پھر اس کے بعد میں نے برتند ہوئے برتند ہونے کے بعد یہ سائی چیزیں جو ہے نا سنکیریا ڈرائی کر رہی ہوتی ہے آج نا مونسون برتا جو ہے نا اس سے چپ چپ ہر چیز بہت بری لگتی گیلی گیلی تو نا پھر مجھے ڈرائی خوش کچھا لگتا ہے تو میں نے سارا جو ہے نا اس خوش کپڑے سے اچھے سے ڈرائی کیا پانی کی بوتلیں ساری ادھر بھر بھر کے رکھی برتن سارے دھولیے تو یہ آستہ آستہ پھر میں سارا ڈرائی کر رہی ہوں مجھے گیلا گیلا بالکل بھی نہیں اچھا لگتا اور مکھیاں یہ عید کے بعد سے اتنی مکھی اور بارش بھی سٹارٹ ہو گئی پان اور کچھن میں میرے تو یہ چونٹی تک نہیں ہے اس کچھن میں لیکن آج کل مکھیوں کا ڈیر ہے خیر میں پھر باہر آئی دیکھا کیا صورتحال گرمی تو بہت ہے لیکن بادل بھی ہیں کالی کالی گھٹائیں بھی ہیں بیچ میں اور بڑا پیارا سا جو آسمان پر ایک ویو تھا نا میں نے کہا چلو اپنی عوام سے اپنی ویور سے یہ بھی شیئر کر لوں لیکن بارش ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہے کیونکہ آج رات تو نہیں ہوئی نا میں ایک دن چھوڑ کے پھر ایک دن بارش ہ آج بارش ہونے کے بارش ہونے کے پاس کھانے کی پاتھ یہ ہوتی ہیں تو اس وزہ سے رات کو میں ہسے کرتی ہیں پورے دن stun VLOG کرتی ہیں یہاں پہ آٹا گھوند ایک وہ یعنی یعنی روچیاں بنا نی فرم ہے آٹا تھائی نہیں آٹے کا تھال جو ہے اسے کبھی بھی میں اسے نہیں چھوڑ دی میری چھوڑ سے آتا تھا کہ میں نے کبھی بھی یہی سے نہیں چھوڑا لگیا تو ہاتھوں کے ساتھ اسے بھی دھولے ساتھ ہی کوڑے بھلا آ گیا تھا یہ بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے جب بھی میں کوڑے والے کا آنے کا دین ہوتا ہے میں پہلے ہی سارا کوڑا ایک جگہ پہ کر لیتی ہوں دبا نہیں دیتی کیونکہ ہنٹا یہاں پہ دبے کا انتظار کرو کب اٹھائے گا کب دبا رکھے گا کب لینا ہے پہ بڑے مشکل ہو جاتی گھرمی میں کون کھڑا رہے دروازے پہ اور بلکل صحیح ہے یہ اس طرح تھیلا رکھو اس طرح بڑے بڑے شاپروں میں رکھ لو اور آرام سے دے دو وہ اب اٹھاتا رہے خود ہی اور اسے تو تین چار گھڑوں کے اور اٹھانے ہوتے تو خیر میں اندر آگے یہ میرا توتا فوراں چھلانگ مار کے کبوتر آیا اور یہ دھوڑی بھی چادر پڑی بھی تھی میں نے اسے پیار کیا تھوڑا سا فوراں اسے اٹھا رہا میں نے کہا بھائی اٹھا جاؤ تم تو گن ڈال دو کہ میرے دھوڑی بھی چادر ہیں ابھی میں نے تیہ بھی نہیں لگائی تو بس پہ میں نے انہیں اتارا تو یہاں پہ جو تھا نا ابھی میں نے ساری کیچن کی کلیننگ کی یہ لیکن میں مکھیوں کا ڈھیر آپ کو ضرور دکھاؤں گی ہر گھر میں ہوگا کیونکہ ادل ازا کے بعد جس طرح بارش ہوئی ہیں اور ویسے بھی مکھیوں کا جو ڈھیر ہے نا یہ نہیں کم ہوتا آگے پیچھے میرے کچھن میں کبھی بھی مکھی نہیں ہوتی کچھن میں کیا پورے گھر میں نہیں ہوتی اب تو پورے گھر میں مکھی مکھی ہر طرف ہاتھ ہوتی ہے خیر میں نے دس بین دھو کے پہلے سی رکھا باتا اب میں نے اس پر شوپل لگا دیا اس طرح کوڑا اٹھا کے کوڑے والے کو دینا بڑا آسان ہو جاتا ہے میرے لیے بہت ایزی ہو گیا پھر میں سیلٹ کٹی بچوں کے لیے کیونکہ آنے کا ٹائم ہو رہا تھا میں نے کہا چلو یہ بھی کٹ لیتی ہوں اور پیانس کے بغیر بچے کھاتے نہیں ہیں میں نے سالر بنائے کھائیں نہ کھائیں تو ان کی اپنی مرضی ہے میں نے تو اپنی طرف سے سارے کام کرنے تو یہاں پہ مجھے بھوک لگ رہی تھی ان کے ہانے میں بہت زیادہ ٹائم تھا کافی ٹائم تھا تو میں نے تو آپ کو بتایا کافی دیر ہو گئی تھی تو اب مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے سوچا چلو میں کھانا کھاتی ہوں آپ لوگوں سے بھی شیئر کرتی ہوں بسی بھی وہ لوگ اگر آج ان کے ساتھ تو آپ لوگوں سے شیئر نہیں کرتی ہوں آج سلاعی بھی کرنی ہے کپی چیزیں کاٹ کے رکھی بھی ہے سوٹ میں نے کاٹ کے رکھی بھی ہے میں سلاعی کرنی سٹچنگ بھی کر رہی تھی آج میں ساتھ ستھ ویلاغنگ بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ یہ لائٹ ڈون کرتی اس سے بہت روشنی ہو جاتی میں نے ایک لائٹ یہاں رکھا کے رکھی بھی آپ جی ویڈیو بنانے کا بھی مزہ آتا ہے کیونکہ اندھیرے میں ویڈیو کا مزہ نہیں آتا تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اپنا لنچ لنچ نہیں دینر کر رہی تھی میرا دینر ہے جی ہاں جی دینر ہے اور یہ میں تقریباً کوئی چھے بجے کے بعد ہی کر رہی تھی تو جی آج وائی فائی بھی نہیں آ رہا تھا سارا دن وائی فائی نہیں تھا آج بچوں سے بالکل رابطہ نہیں تھا میرا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے یہاں میں کھانا کھانی لگی ہوں آپ لوگ بھی آ جائیں اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے مزیدار سے اپنا کھانا اپنے ہاتھ کا ٹیسٹ ہی چٹ پٹا سا تو یہ ہے کہ ہمارا دن سارا ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کچھ ایکسٹرا ہوتے ہیں کام گھر کے جو نہیں شیئر کرتی لیکن زیادہ اہتر میرا پورا دن اسی طریقے سے گزرتا ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں آج ہے آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر لیں گے دیکھیں جی پھر سے آ گیا کہ مجھے بھی روٹی دو اب تو کافی دیر ہوگی اب تو بنتا ہے نا اس کو بھی دینا اس کا تو بس نہیں چلتا میں اوپر ہی چھلانگ مار کے میس پہ یہ آ جاؤں تو اگر میں بریانی کھا لی ہوتی تو اس نے میس پہ یہ آ جانا تھا خیر میں نے پہلے اس کو دیا میں نے کہی ماسوم جانور ہے اس کو پہلے توڑ توڑ کے تھوڑا سا دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی روٹیاں نا توڑ کے دو تھی کھا لیتے ہیں وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں ہماری بریانی ہماری روٹی ان کی جان ہے جی ان کو دے دو 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 تین تین ٹائم بھی ہماری روٹی کھاتے ہیں اپنا باجرہ نہیں کھاتے باجرہ صرف صبح کی ٹائم اگر میں سو رہی ہوں گی نا تو کہیں یہ چھلانگ مار کے کھا لیں گے ترکے ادھر وائز نہیں وہ دیکھیں صبح کا ناراض اوپر بیٹھا بھائی کھاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے گھنٹو گھنٹو اوپر بیٹھا رہتا ہے دھولے صاحب آج اور نیچے نہیں آتا پردے کے پیچھے آج تو اس نے ہاتھ دی وہ ختم کر دی تھی پردے کے پیچھے گھنٹو گھنٹو بیٹھا رہا خیر یہ دیکھیں میری صلاحی خانہ بھی آ پڑا ہے بیٹی بھی گھر پہ آگے میں نے کہا پوچھ رہی تھی کیا بنے میں نے کہا بھونا واسالن بنے کہتی نہیں میں نے پیزا کھانے چلیں آپ میں نے پیزا کھانے میں نے نہیں بھونا واسالن کھانا میں نے کہا بیٹی آنی بناتی ہے بھی بیٹھ جاتی تم کھانے ہیں نا تو کہتی ہاں ہسنے لگی بھی سمائل دینے لگی تو میں نے کہا چلو اچھا بچے ہیں بچوں کا دل جو ہے نا وہ یہی ہے بس دور ان کا بادشاہت کا تو جب تک ماں زندہ ہوتی ہیں بچوں کے بادشاہت ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو اب جاتے ہیں ہم پیزا کھانے جی آگئے میں اسے لے کر آگئے ہی پیزے کے لیتر یہی پی آتے ہیں نا ہم لوگ ہمیشہ پیزا کھانے تو بس یہاں پر چل محول تھا اس نے آرڈر دیا پیزے کا اور میں یہاں پر ویڈیو بنا رہی ہیں اور مجھے بڑا مزہ آرہا تھا کیونکہ آج کوئی تھا نہیں نا تو یہاں پر مبائی کیمرا اور یہاں پر آلاؤ بھی ہے یہ لوگ کچھ نہیں کہتے جتنا مرضی ویڈیو بنا لو ان کے اس ریسٹورینٹ کی ٹھیک ہے نا تو میں بڑے مزے سے یہاں ویڈیو بنا رہی تھی اور یہاں پر بیٹھی بھی تھی اور وہ مجھے دیکھ کے مسکر آرہی تھی کہ ہم یہ ویڈیو بنا رہی ہیں تو اب جی ہمارا آرڈر آ گیا اور اس نے پیزا آرڈر کیا ہے اور یہ بھی پیزا کھائے گی میں بھی پیزا کھاؤں گی انجوائی کروں گی آپ لوگوں کو دائے آج کا میرا ویلاگ کیسا لگا آپ لوگوں کو اچھا لگا تو لائک کمنٹ ضرور کیجے گا اور اگر شیئر بھی کر دیجے گا اگر نئے ہیں میرے چ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم لے رہے ہیں یہاں پہ پیزا کی فرسٹ بائٹ اور آپ لوگوں سے شیئر کر رہے ہیں تو میں پہلے اس کا ٹیسٹ جو بغیر کیچپ کے کرتی ہوں کیونکہ مجھے بڑا منسی کا لگتا ہے بھی کیچپ تو ایک ہی ہے نا لواز بہت ہوتے ہیں اس کے ساتھ کھانا ہے تو بڑا اور ٹیسٹی ہو جاتا ہے یہ جی میری کوک بھی آگئی یہ میری کیچپ بھی آگئی اور میں کروں گی یہاں پہ انجوائے اس کے ساتھ جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور د پہلے 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 پ